بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو سدینیز ٹوڑے دوستو سعودی وزرات سحت کے طرف سے ان لوگوں کے لیے انتہائی امپورٹنڈ اپڈیٹ جاری کی گئی ہے جو باہر سے سعودی ریبے میں آرہی ہیں یا فیر سعودی ریبے میں موقعی میں تو ان لوگوں کے لیے امپورٹنڈ اپڈیٹ جاری ہوئی ہے کیا امپورٹنڈ اپڈیٹ جاری ہوئی ہے اور سعودی وزرات سحت کا کیا کہنا ہے اس حوالے سے اور کیا بڑی تبدیلی کی گئی ہے تو آج اس کے پر تفصیل میں آپ کو بتاؤں گا اس سے پہلے آپ سے روکیسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینلل سے دوڑی پر نئے ہیں تو ہمارے چینلل کو ضرور سبکرائب کر لیں تاکہ آپ کو انفارمیٹر ویڈیو باوقت آپ تک پہنچ سکیں دوستو بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی تفصیل کی جانب سعودی میکمہ سید کے حکام نے ریاض کے تیرہ بڑے فائف سٹار اور سیون سٹار ہوتلوں کو کرونتینہ میں چینل کر دی ہے اگر آپ کو پتہ نہ ہو کہ کرونتینہ کیا ہوتا ہے تو کرونتینہ ایک ایسے سینٹر ہوتا ہے جہاں پر نئے آنے والے افراد کو مشکوک سمجھ کر وہاں پر رکھا جاتا ہے کس سرسے کے لیے وہاں پر ان کو لڑ رکھا جاتا ہے چودہ دن پندرہ دن یا ان کے ٹیسٹ جب کلیئر ہو جاتے ہیں تو پھر اس سے وہاں سے ان کو جہاں جانا ہوتا ہے تو پھر وہاں سے کلیئر کر کے ایمیگریشن حکام جہاں اس کو آگے بھیر دیتے ہیں تو اس حوالے سے اس سینٹر کو ایسے سینٹر کو جہاں پر ان کو مشکوک ہوتے ہوئے کچھ دن کے لیے رکھا جاتا ہے تو ایسے سینٹر کو کرونتینہ سینٹر کہتے ہیں یہ اقتدام نئی وبا کی وجہ سے کیا گیا ہے اور آرشیر کا الوسط کے مطابق بیرون ملک سے آنے والے سعودی عرب اور شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو احتیاطی تدابیر کے طور پر کرونتینہ میں رکھا جا رہا ہے لیاز کے جن تیرہ ہوتلوں کو کرونتینہ میں تبدیل کیا گیا ہے تمام فائی سٹار اور سیون سٹار ہوتلز ہیں میکمہ سیحت کے حکام نے ان ہوتلوں میں کلینک سکیم کی ہوئے ہیں چوبیس گھنٹے تیبی عملہ ان ہوتلوں میں رکھے گئے افراد کی صحت کی نگرانی کر رہا ہے ضرورت صحت کے عوضہ داروں کا کہنا ہے کہ نئی وبا سے متاثرہ مقامات سے سعودی شہریوں کو اندروں نے ملک لائے جاتا ہے تو انہیں بھی چودہ دن کے لیے انہی کورنٹینہ ہوتلوں میں رکھا جاتا ہے یاد رہے کہ سعودی عرب میں نئی وبا کے ٹوٹل مریض 344 ہو گئے ہیں سعودی حکومت نئی وبا کے پھیلاؤں کو رکنے کے لیے احتیاطی تدابیر اپنائے ہوئے ہیں دوستو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگے اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل سعودی نئی سٹوڈیو کو سبکرائب کر لیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھئے اور اپنی بہت ساری دعا میں ہمیں یاد رکھئے اللہ حافظ